اسلام علیکم ایر ویوان ویلکم بیک ٹو ناس کیچن کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور بہت مزے میں ہوں گے آج ہم بچوں کے لئے بہت ہی مزے دار سا چوکلیٹ ڈرنگ بنانے والے ہیں مائلو ڈیل گوناج میں آپ کو بنانا سکھوں گی بہت ہی مزے دار سا بن کے تیار ہوتا ہے بچوں کو یہ بہت ہی پسند آنے والا ہے کیونکہ بچوں کا فیر ویٹ ہوتا ہے چوکلیٹ تو آپ لوگ بچوں کو بنا کے دیجئے گا اور تھنڈا تھنڈا سیف کیجئے گا تو انشاءاللہ بچوں کو بہت پسند آئے گا بچوں کو شام کے ٹائم اکثر بھوک لگ جاتی ہے یا صبح کے ٹائم بچوں اگر کچھ کھانا پسند نہیں کرتے تو آپ بچوں کو یہ بنا کے دے سکتے ہیں اور جب بچوں کے لئے بنائے تو ایک گلاس اپنے لئے ضرور بنائیے گا بچوں کے ساتھ ساتھ یہ بڑوں کا بھی فیر ویٹ ہو جائے گا تو چلے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں کریم یوز کر رہی ہوں آپ کوئی بھی ٹیٹر پیک والی کریم یوز کر سکتے ہیں میں آل پرس یوز کر رہی ہوں تو ٹیٹر پیک والی کریم آپ نے یوز کرنی ہے ہاف پیکٹ یہ میرے پاس ہاف پیکٹ ہی ہے تو ہاف میں یوز کر لیا تھا میں نے کسی چیز میں تو اس کے اندر ہم 3 ٹیبل سپون ایٹ کریں گے شگر بھر کے آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ ڈال لے کے جتنا آپ کو پسند ہو اور 6 ٹیبل سپون میں اس میں مائلو پورڈر ایٹ کر رہی ہوں اور اب ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے اپنے بیٹ کرنا ہے اتنا آپ نے بیٹ کرنا ہے کہ یہ کریمی سا فلوفی سا ہو جائے تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور اس میں چینی جو ہم نے ایٹ کری ہے اس کا دانہ بھی اچھی طرح سے گھل جائے تو یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے نظر آئے گا تو اس طرح سے کریمی سا اس کا ٹیکسٹر ہو جائے گا اور تھوڑا لائٹ کلر میں ہو جائے گا تو بس اب اس کو ہم سائٹ پہ رکھیں گے اب یہاں دو گلاس لے لیے میں نے اس کے اندر آپ برا فیٹ کریں خوب ساری اس میں برا فیٹ کریں تو یہ تھنڈا تھنڈا بہت مزے کا لگتا ہے گریمیوں میں بنا کے دیں بچوں کو اور اس کے اندر ہم دودھ ایٹ کریں گے میں یہی ٹیٹر پیک والا یوز کرنی ہوں آپ کوئی سا بھی دودھ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں تو آپ اپنے گلاس میں جتنا آپ نے ایٹ کرنا اپنے حساب سے ایٹ کرنے بس تھوڑا آپ نے اس میں جگہ چھوڑنی ہے باقی اس میں جو ہم نے چوکلیٹ بنا کے رکھی تھی اس کے اندر ہم ڈال دیں گے تو یہ میرا جو گلاس ہے یہ تھوڑا بڑے سائز کا اس لیے میں اس میں 3 تیبل سپون ڈال لائیں ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ 4 بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ کا گلاس چھوٹا ہے تو آپ تھوڑا کم ڈالیں میرا تھوڑا بڑا ہے اس لیے میں تھوڑا زیادہ ڈال رہی ہوں تو 3 تیبل سپون انف ہے تو 3 2 4 تیبل سپون آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کا گلاس بڑا ہے تو اور اس کے اندر میں ڈال دوں گی اس طریقے سے اور اب اس کے اوپر یہ جو میلو پاورڈر ہے یہ ہم اس کے اوپر ڈیکوریشن کے لیے ایسی ڈال دیں گے لیکن یہ بہت مزے کا لگتا ہے اوپر سے اس طرح سے ڈالنے میں اور یہ ریڈی ہو گیا ہے بہت ہی کوئک بن جاتا ہے اور آپ نے اگر صبح بچوں کو دینا ہے تو یہ جو ہم نے کریم کے ساتھ مکس کر کے مکسٹر اس کا بنا کے رکھا تھا وہ بنا کے آپ رکھ سکتے ہیں اور اس کو آپ صبح میں بچوں کو دے سکتے ہیں اور جس طرح یہ میرے مکسٹر آپ کو بتایا ہے اس طرح سے آپ مکس کر کے اور اس کو فلافی سا بنا کے آپ فریج میں رکھ دیں اور اس کے بعد آپ صبح میں آپ بچوں کو دودھ میں ڈال کے فٹا فٹ دے سکتے ہیں ٹائم نہیں ہوگا اگر آپ کے پاس بیٹ کرنے کا تو آپ رات کو یہ کام کر کے رکھ لیں صبح صبح تھندہ تھندہ بچوں کو دیں بہت مزے کا لگے گا یہ اکثر بچوں کو شام کے ٹائم بھی بھوک لگ رہی ہوتی ہے تو شام کے ٹائم بھی بنا کے دے سکتے ہیں اور خود بھی ضرور ٹائک کیجے گا تو یہ مجھے تو بہت پسند ہے اب تک میں اس کو بناتی ہوں تو ضرور بنا کے پیتی ہوں بچوں کے ساتھ تو مجھے تو یہ بہت پسند ہے آپ بھی ضرور ٹائک کیجے گا تو بچوں کے ساتھ جب بنائے تو آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا تو ریسیپی پسند آئے تو لائک ضرور کیجے گا فیملی فرنڈز میں شیئر بھی ضرور کیجئے گا اور میری چینل کو فرس ٹائم وچ کر رہے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور بیل کے بٹن کو پریس کر کے نوٹیفکیشن آن کریں اس سے میں جب بھی کوئی نیو ویڈیو اپلوٹ کروں گی تو وہ سب سے پہلے آپ کو ملے گی مجھے کمنٹس کرنا بلکل نہیں بھولیے گا مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا مجھے دعاوں میں آدھ رکھئے گا نیکس ویڈیو میں ملوں گی ایک نئی اور زبردستی ریسیپی کے ساتھ تھنکس ور وچنگ اللہ حافظ